السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سنسٹیو ٹاپک پر لیکن علمی گفتگو روافز کے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ جلا دیا گھر کے اندر گھسائے بی بی فاطمہ تزہرہ اس میں زخمی ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ کا حمل بھی ساقت ہو گیا محسن بھی شہید ہو گئے اور انہوں نے اتنی کہانیاں بنائی ہیں اتنی کہانیاں بنائی ہیں جس کی کوئی حد نہیں آئیے واقعہ کیا ہوا اسلم العدوی سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیت ہو رہی تھی تو حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام یاد رکھئے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام ان دونوں کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دونوں کا رشتہ کیا تھا حضرت زبیر کی والدہ حضرت علی کے والد کی بہن ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپیزاد بھائی ہیں حضرت زبیر اور حضرت علی حضرت زبیر کے ماموزاد بھائی ہیں تو دونوں کزنز ہیں فرس کزنز ہیں حضرت علی اور حضرت زبیر اس کے اوپر میں آپ سے ایک بات نحج البلاغہ سے آپ کو عبارتیں بھی دکھا چکا ہوں جو اہلِ تشریع حضرات کی کتاب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا سخت رد عمل تھا اس شخص کے خلاف جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اور آپ کی تلوار حضرت علی کے پاس لے کر آیا اسے آپ نے جہنم کی بشارت دی انہوں نے اس شخص کو جو یہ سر اور تلوار لے کر آیا اور آپ نے کہا یہ وہی تلوار ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تلوار حضور کے حکم پر چلی ہے کفار پر بجلی کی طرح گری ہے تو یہ بارال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت اداس ہوئے اس وقت اور آپ دیدہ ہوئے تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس بار بار مشورہ لینے جاتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خبر ہوئی تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہ کہا جو میں آپ سے اہلِ بیتِ اتھار کے سلسلے میں بھی روایت پہلے پیش کر چکا ہوں گو کہ یہ روایت بھی موجود ہے وہ روایت بھی آپ کو سنا دوں گا دوبارہ سے کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی پوری دنیا میں آپ کے والد سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدتِ اہلِ بیت یہ اس روایت سے ایسی سامنے آتی ہے کہ ان کے اس جھوٹ کے پلندے کو ویسی آگ لگ جاتی ہے وہ جو جھوٹ بیان کرتے ہیں آئیے وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پیش کر دوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلِ بیت سے محبت کے زمن میں آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہو دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کہا گئے اور کہا فقالا یا فاطمہ اے فاطمہ واللہ خدا کی قسم ما رأیت احدا نحب الى رسول اللہ من کی خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا ہی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا واللہ خدا کی قسم اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں یہ روایت بھی موجود ہے اور یہ جو روایت ہے اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے امام احمد بن حمل نے اس کو فضائل صحابہ میں روایت کیا ہے المسند میں اسی طرح امام شہبانی نے اس کو الحاد والمثانی میں روایت کیا اور الخطیب البغدادی اس کو تاریخ بغداد میں روایت کرتے ہیں اور یہ جو روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس روایت سے پہلے جو پیش کی تھی میں نے کہ جس میں حضرت علی اور حضرت زبیر بیوی فاطمہ کے پاس بار بار مشورہ لینے جاتے جب حضرت عمر کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کے پوری دنیا میں آپ کے والد سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں پھر ان سے گفتگو کی اتنے میں حضرت علی اور حضرت زبیر پھر آ گئے کیونکہ بار بار آ رہے تھے نا مشورہ لینے پھر آ گئے آپ نے ان دونوں سے کہا راست روی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ پھر وہ دونوں بیعت کر کے ہی واپس آئے یہ روایت اس کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور یہ المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے اتنی ہی بات ثابت اور صحیح ہے اور صحابہ کے حق میں تذکیہ الہی اور ان کے پاک نفوس سے یہ میلان بھی رکھتی ہے روافظ نے اس روایت میں اضافہ کیا ہے اور جھوٹ و تحمت کی پیوندکاریاں کی ہیں اور کہا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ تمہارے پاس پھر آئے تو میں انہیں گھر میں بند کر کے گھر کو آگ لگا دوں گا اس لیے کہ بیعت کرنے سے ٹال مٹول کر کے یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں پھر آپ وہاں سے چلے آئے یہ روافظ جو میں بتاتے ہیں نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو اسی طرح جو ہے وہ اس میں پھر اور اضافہ کرتے ہیں اور ان کے جاتے یہ لوگ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں کیا تم جانتے ہو میرے پاس عمر آئے اور تم لوگوں کے بارے میں مجھ سے حلف لیا کہ اگر اس گھر میں پھر آئے تو اس گھر کو آگ لگا دیں گے اللہ کی قسم وہ جس پر قسم کھا لیتے ہیں اسے ضرور کر گزرتے ہیں اس لیے لوٹ جاؤ میرے پاس نہ ہو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جب ابو بکر کی بیعت ہو گئی تو اس قصے کا آخری حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے اور روافظ کا یہ دعویٰ کہ حضرت عمر نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو نظر آتش کرنے کی دھمکی دی تھی یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے اس واقعے کو شیعہ مورخ تبری نے جابر جوفی کی روایت سے اپنی کتاب دلائل الامامہ میں اسے مزید ایک ملمہ سازی کر کے پیش کیا ہے دلائل الامامہ کے صفحہ نمبر چھبیس کو اٹھا کے دیکھیں بحوالہ عقائد لثلاثتی وسبعین فرقہ جو کتاب میں نے ابھی پہلے آپ سے ذکر کی اس کے حوالے سے یہ اس کو دلائل الامامہ میں یہ نقل کرتا ہے یہ شیعہ مورخ تبری دو تبری ہیں یاد رکھیں اچھا پھر اور جافر جعفی جو ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ آئمہ محدثین کے نزدیک یہ بالاتفاق قذاب رافضی ہے میزان الاعتدال میں زہبی نے اس کے اوپر بہت کلام کیا ہے پھر تہذیب تہذیب میں بھی اس پر جرا ہوئی ہے کہ یہ محدثین کے نزدیک کیا ہے یہ قذاب ہے رافضی ہے اور بعض رافضیوں نے یہاں تک جھوٹ گڑ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اتنی زور سے مارا کہ محسن ان کے پیٹ سے ساکت ہو گئے در حقیقت یہ سب روافض کی کذب بیانیاں ہیں جن کا سہت سے کوئی تعلق نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے بیان کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجو وہیں موجود تھے معاذ اللہ جو شیر خدا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لئے بھی آواز نہیں اٹھا سکتا اور خاموش رہتا ہے یہ شرم آنی چاہیے ان کو یہ تو تنقی سے اہلِ بیعت کر رہے ہیں اپنی جہالت میں اور باتیں کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو ایک بہت دور صحابہ میں سے تھے اچھا روافض ہی کی بعض کتابیں جو ہے نا جھوٹ اور بکواس کی تردید بھی کرتی ہیں ان کی ایک کتاب ہے مختصر الطحفہ الاثنہ عشریہ اس کا صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈن ففٹی ٹو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے اندر بھی تردید موجود ہے اس واقعے کی بارال صحیح بات یہ ہے کہ محسن کی بلادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں ہو گئی تھی اس لیے تو وہ نام رکھا گیا تھا اور یہی صحیح روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ